بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے جاوہ جنیرکس جاوہ جنیرکس میں تین ٹاپکس ہیں جو ہم کور کریں گے سب سے پہلے جنیرک میتھڈ ہمارا ٹاپک ہے جنیرکس ہے GEV مقاومتا لنگ جز ایڈا مقاومتا لنگ جز ایڈا آج بلٹن انٹر فیسز کے بارے میں کچھ تھوڑ سا دسکشن کریں گے بلٹن انٹر فیسز کے بارے میں یہ باؤنڈ ٹائپ پیرامیٹر بھی بائدہ ہوئے یہ میٹھر سے ریلیٹڈ ہے جنریک میٹھر سے ریلیٹڈ لیکن ہم اس کو در آئین پہ ڈسکس کریں گے پہلے ہم جنریک میٹھر سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم سیمپل میٹھر سے سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم اس سے پہلے میٹھر پڑھ چکے ہوئے ہیں اگر ہم کوئی میٹھر لکھنا چاہتے ہیں مین کلاس میں مین میٹھر سے باہر مین کلاس کے اندر ہی کوئی میٹھر لکھنا چاہ رہے ہیں تو پاس کر دیتے ہیں integer x integer y and that's it اور ہم plus x plus y simply ہم نے x اور y کو ایک blank string کے ساتھ add کر کے return کروا دیا یہ کسی بھی مطلب type کو even primitives کو بھی convert کرنے کا best way ہے یا simplest way ہے کہ آپ double quote کے ساتھ add کر دو ہم کو اب یہ دیکھیں یہ simple method جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یہ اس کی return type ہے string is a return type اور یہ دونوں input parameters ہیں تو یہ تینوں parameters ہیں generic method یہ ہے کہ ہم ہم نے یہ جو method لکھا ہے اس میں ہم bound ہیں کہ اس کو ایک انٹیجر پاس کریں اور string return کریں ہم bound ہیں کیونکہ ہم نے fix کر دی ہے parameters کی type java generics is about making these parameters more generic کہ ہم یہاں پر type mention ہی نہ کریں string mention نہ کریں integer mention نہ کریں یا چلیں string mention کر دیں integer integer بھی ہو سکتا float بھی ہو سکتا تو ہم دو method لکھنے پڑیں گے ہمیں پہلے integer کے لیے بنائیں پھر float کے لیے بنائیں تو ہم ایک ہی method بنا سکتے ہیں جو integer کے لیے بھی چلے اور float کے لیے بھی چلے اس کو کہتے java generics solution اس کا یہ ہے کہ آپ کو اس کی return type سے پہلے یہاں پر type define دیں اس کو ہم type parameter کہتے ہیں یہ angle brackets میں t e کچھ بھی لکھ لیں آپ normally ہم single letter لکھتے ہیں یا two letter یا اس طرح capital میں یہ ایک standard ہے یا یوں کہہنے کہ ایک common style ہے تو اس کو ہم type parameter بھی کہتے ہیں تو یہ first rule ہے کہ آپ کو جب بھی ان کو generic کرنا ہے تو آپ یہاں پر پہلے type parameter بتا دیں اور یہاں پر t type parameter اور یہ t تو یوں آپ کسی method کو generic کر سکتے ہیں اس کی type generic کر سکتے ہیں آپ return type بھی کر سکتے ہیں اسی طرح generic تو ہم جس ایک چھوڑا سا method لکھتے ہیں اور اور ہم اس میں arrays کو include کرتے ہیں تو زیادہ better way میں ہم یہ سمجھا جائے گی کہ arrays کو generalized کیسے کرنا ہے کہ double array ہو integer array ہو یا string character array ہو تو ان کو کیسے generalized کرنا تو ہم return کچھ بھی نہیں کرواتے وائیڈ اور اور فار روپ لگا جاتے ہیں فار e element sorry t element and then full column is اس کو input array ہونا چاہیے اور method name جو وہ printer ہے سوری یہ print ln نہیں بلکہ print f formatted printing کے لئے print ln just loop کے بعد اس کو new line پہ لے جائے گا اور اور اب ہم اس method کو use کر لیتے ہیں different type ki arrays کو print کروانے کے لئے say integer اور integer array اگر ہمیں declare کرنی ہو تو integer enter array جی اور دوسرے والمراحر جوال ا Linke دوسرے والمراحر اور اور مراحر جوال اجاز موسیقی کریکٹر ہوئے اور تینوں کی ٹائپ ڈیفرنٹ ہے بعد ہوئے موسیقی 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 اور ڈبل کے لیے بھی ویلڈ ہے تو دیکھیں ہم نے یہاں پر ٹائپ پیرامیٹر ٹی یوز کیا اور یہاں پر اریک ساتھ جو ٹائپ پیرامیٹر ٹی یوز کیا اور جب ایلیمنٹ کو ڈیکلیر کر رہے تھے تو فار ٹی ایلیمنٹ جو انپوٹ ارے سے ہم ریٹ کرتے ہیں تو یہاں پر جب بھی ہم ایک انہاس لوب لگاتے ہیں تو ہم سمپلی سی فار انٹیجر ویل فل کولن ارے نیم لکھتے تھے ہیں تو وہ پوری ارے پہ آئیٹر کرتا ہے تو ہمیں ارے سائز یا وہ ریٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یوں ہم یہ جنیرک میتھڈ ہم نے لکھا ہے جس کو جنیرک دیٹر ٹائپ پاس کی ہے سو اس لائک دیس انٹیجر ارے ڈبل ارے کرٹر ارے جس ہم نے یہاں پر جو ہے نا وہ فارمیٹڈ پرنٹنگ یوز کی ہے اس کے اندر سو میں جس ایک چیز ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ نمبر ون کہ آپ کو جنیرک میتھڈ دیکلیریشن میں سر سے پہلے آپ کو اینگل بریکٹس میں ٹائٹ پیرامیٹر بتانے ہیں ٹی ای یا کچھ بھی آپ اپنی مرضی سے لکھ لیں یہاں پہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو مور پیرامیٹر لکھ دیں تو کاما سیپریٹڈ جس کے ہم آگے ایک جمپل دیکھیں گے یا پھر ہم جو ایک اور میتھڈ کریں گے اگر آپ کو ریٹرن پیرامیٹر یا انپوٹ پیرامیٹر جس جس کو بھی ٹائپ پیرامیٹر بنانا ہے جنیرک بنانا ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں اور جو میتھڈ باڈی ہے وہ پرفیکٹلی ویسے ہی ہے جیسے ایک نارمل میتھڈ کی ہے جیسے دیفرنس یہ ہے کہ جو آپ کے انپوٹ پیرامیٹر ہیں یا ریٹرن ٹائپ ہیں اس کو جو بھی آپ نے ٹائپ پیرامیٹر دیا ہے آپ وہی یوز کریں گے اس کو فکس نہیں کریں گے جنیرک ہی رہنے دیں گے تو یہاں پر ہم نے ایلیمنٹ کو ٹائپ کا کیا کیونکہ ہم اس انپوٹ ارے کے اپورائٹ کر رہے ہیں تو اس کی ایک انٹری بھی جو ہوگی یا سنگل جو ایلیمنٹ ہوگا وہ ٹائپ کا ہوگا ٹی ایلیمنٹ اگر یہاں پر ہم نے انٹیجر لکھا ہوتا اور ہم نے یہاں کچھ نہیں لکھا ہوتا اس کو حتم کر دیتے ہیں یہاں پر انٹیجر لکھا ہوتا ہے تو یہاں پر بھی انٹیجر ایلیمنٹ لکھتے ہیں کیونکہ یہ ایلیمنٹ ہم نے لوکل پیرامیٹر لوکل وریبل ایک ڈیکلیر کیا ہے یہاں پر یہ وریبل نہیں ہے یہ جسٹ ریفرنس ہے اور ہم اس انپوٹ ارے کے اوپر ایٹ کر رہے ہیں یہ انہانسٹ لوپ ہے یہ وہ سیمپل یا ایک کامل لوپ نہیں ہے جس میں ہم انٹ آئے کر کے ارے کے اوپر انڈیٹسنگ کرتے ہیں اور یوں ہم نے اس کو وہ فارمیٹڈ پرینٹنگ کروا دیتے ہیں اور ہم نے اسی سیم میتھر پرینٹ ارے کو تین ڈیفرنٹ ٹائپ کی ریز کے لیے کال کیا ہے اور یہ کال ہو سکتا ہے ادروائز ہمیں میتھر اوور لوڈنگ کرنی پڑتی ہے ہم تین میتھر لکھتے ہیں ایک کریکٹر کے لیے ایک انٹیجر کے لیے ایک فلوٹ کے لیے جس میں ہم پیرامیٹر کی ٹائپ چینج کر دیتے ہیں تو میتھر اوور لوڈنگ سے بھی زیادہ بیٹر وے یہ ہے جس کا ہم جاوہ جنیرکس یا جنیرک میتھر سکتے ہیں تو ہم نیکس ٹاپکی سے چلتے ہیں جس میں ہم جنیرک کلاس کی بات کرتے ہیں پوری کلاس میں جو فیلڈز یوز کرتے ہیں ان کو جنیرک کر سکتے ہیں اوکے جی جنیرک کلاس جنیرک کلاس ہم ایک کلاس کریٹ کر لیتے ہیں سے باکس اور اس باکس کلاس کے بات کلاس نیم کے بات ہم ٹائپ پیرامیٹر تی پاس کر دیتے ہیں پریویٹ تی and value بائی دو زرینیا کی ویلیو بھی ہو and then اور یہ دیکھ لیں کہ ہم نے جب آٹو جنریٹ بھی کیا ہے کوڈ تو اس میں جو ٹائپ پیرامیٹر ہے وہ ہی آیا ہے اور اگر ہم getter تو بھی اس کا ٹائپ پیرامیٹر ہی ریٹرن ہوا ہے تو یہاں سے جو بھی پیرامیٹر پاس ہوگا وہ ہی پیرامیٹر throughout select ہو جائے گا اور ہم main میں box اب ہی دیکھیں اب آپ araylist کو ذرا ریکال کریں araylist میں ہم یہاں پر ٹائپ پیرامیٹر infect پاس کرتے ہیں araylist بھی generic class ہے کہ ہم araylist کو string پاس کر دیتے ہیں angle backers میں تو strings کی array بن جاتی ہے اگر integer پاس کرتے ہیں تو integer سکی array بن جاتی ہے اب وہ بات سمجھ جاتی ہے کہ ہم نے وہاں پر کھا تھا کہ primitive کیوں نہیں ہو سکتے in fact یہاں پر آپ کوئی object ہی پاس کرتے ہیں تو وہ object کوئی مطلب integer جس کو rapper class کے objects کہ سکتے ہیں جس integer double capital i کے ساتھ یا capital d کے ساتھ double یا capital c کے ساتھ character پورا جو ہم لکھتے ہیں تو یہ rapper class classes ہیں primitives کے لئے اور auto boxing unboxing بہرحال array list میں supported ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہے یہ جس طرح ہم یہاں پر کر رہے ہیں تو یہاں پر نہیں ہے box or integer in box equal to new box اور دیکھیں یہ type parameter ساتھ آگیا اور ہمیں یہاں پر کوئی integer pass کرنا فیل حال ہم نہیں pass کر رہا ہے تو ہمیں یہاں پر integer لکھنا ہوگا ساتھ دیکھیں 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 سٹرین اور ہم اس کو کوئی سٹرین پاس کر دیتے ہیں سی ہیلو اور ہم ان جانوں ویلیوز کو گیٹ کر کے پرنٹ کر لیتے ہیں بائی جانے ہم فارمیٹیڈ پرنٹنگ یوز کرتے ہیں اور انٹیجر ویلیو پرسنٹیج ڈی سپیسیفائر ہے انٹیجر کے لیے اور انٹ وکس ڈوٹ گیٹ اوکی یہ گیٹ ڈ بانا ہے انٹ باکس ڈوٹ ڈوٹ گیٹ اور سٹرین کے لیے ہم جو سپیسیفائر یوز کرتے ہیں وہ پرسنٹیج ایسے سوری پرسنٹیج ایس اور بیک سلاش این کاما سٹی آر باکس ڈوٹ گیٹ سوری یہاں پر لن نہیں ہونا چاہیے فارمیٹڈ پرنٹنگ کے لیے ہمیشہ پرنٹ ایف ہوگا اگر پرنٹ ایلن ہے تو ڈوٹ آؤٹ اس میں سٹرینگز ہونی چاہیے تو ہم ناملی جب ویلیو پرنٹ کرواتے تو پلس کر کے اس ویلیو کو سٹرینگ میں کنورٹ کروا لیتے ہیں ہم نے یہاں پر پانس کی جی تو دیکھیں پوری کلاس ہی جنیرک بن گئی ہے اس کلاس میں جو بھی آپ ٹائٹ پرامیٹر یہاں سے پاس کریں گے وہ ہی ٹائٹ پرامیٹر اگر انٹیجر ہوگا تو اگر وہ سٹرینگ ہوگا تو اور بائی دوئے ابھی ہم نے سٹرینگ یوز کیا اور انٹیجر یوز کیا ڈبل بھی ہو سکتا ہے جو کہ ریپر کلاس ہے پرمیٹیوز کے لیے اس کے علاوہ یہ ٹائٹ پرامیٹر یوزر ڈیفائنڈ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم خود سے ایک اوبجیکٹ کریٹ کریں کوئی کلاس کریٹ کریں اور اس کلاس کا اوبجیکٹ ٹائپ یہاں سے پاس کر دیں سی ہم تین کلاسز بنائیں الفا بیٹا گیما اور ان کے اوبجیکٹ کریں اور ہم وہ یہاں پر پاس کر دیں بطلب ہمارا اپنا کریٹ کیا ہوا یوزر ڈیفائنڈ اوبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بلٹ ان ہیں یا جو جاوہ ایمپلیمنٹیشن صرف وہی اوبجیکٹ ہم یہاں سے پاس کر سکتے ہیں یا ان کو ایزا ٹائپ پیرامیٹر پاس کر سکتے ہیں سو یہ دو باتیں ہوگی اس سے پہلے ہم نے میتھوڈ کو دیکھا کہ میتھوڈ کو ہم ٹائپ پیرامیٹر پاس کر سکتے ہیں ہم ویسے ہی ٹائپ پیرامیٹر پوری کلاس کو پاس کر سکتے ہیں کلاس میں کلاس پیم کے بعد اور میتھوڈ میں ریٹرن ٹائپ سے پہلے آپ کو ٹی پاس کرنا ہوگا اور پھر اس ٹی کو ایزا ٹائپ پیرامیٹر یوز کرنا ہوگا بھی بہتیں ہوگا اپوڈ کو ہوٹے ہو کر سکتے ہیں آرہ پیرامیٹر میں ٹائپ پیرامیٹر پیرامیٹر کلاس پیرہوں میتھوڈ کی ویسے کر رہا ہوں آپ کوئی اور لیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ملٹیپل لیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں کما یوز کر کے اگر آپ استعمال ٹائپ پیرامیٹر ہے تو یوں ہم more generalized concept کی طرف آگئے ہیں تو دیکھیں جتنی آپ کے code میں flexibility ہوگی آپ کی class implementation میں flexibility ہوگی اتنا زیادہ آپ اس flexibility کو اپنی application میں exploit کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں next topic کی طرف which is bounded type parameters تو اس سے پہلے ہم تھوڑا سا discuss کریں گے ایک built-in class comparable کو اور list method کو اور اس کے ساتھ ہی ہم bounded type parameters کو discuss کرتے ہیں کچھ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہم interfaces کی دو کہ ہم بہت ڈیٹیل میں discuss کر چکے ہیں لیکن جوا implemented interfaces سے ہم نے array list پڑا تھا uh 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 string اب یہ string جو ہے یہاں ہاں پر type parameter ہے با دے ہے بائی لسٹ آرے لسٹ اب آرے لسٹ اور لنک لسٹ جو ہیں یہ انفیکٹ جاوہ میں لسٹ انٹر فیس کی طور پر ایمپلیمنٹڈ ہے تو یہ اس کی کلاس امپورٹ ہوگی جاوہ یوٹل لسٹ بلکہ آپ آرے لسٹ کو اگر دیکھیں تو آرے لسٹ جو ہے یہ انفیکٹ جاوہ لسٹ انٹر فیس میں شیفٹ لسٹ انٹر فیس ٹھیک ہے پبلک انٹر فیس لسٹ جس کو آپ ٹائپ پیرامیٹر ای پاس کر رہے ہیں تو یہ اس کی اس کی ہیلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس نے جاوہ کولیکشن جاوہ کولیکشن جاوہ کولیکشن اٹس ایسیل پر ایک ایمپلیمنٹیشن ہے تو یہ دیکھیں ہم نے آرے لسٹ کا انسٹنس کریٹ کر کے جو انٹر فیس ہے لسٹ اس کے ریفرنس کو سائن کر دیا تو یہ ہم کر سکتے ہیں ہم اس کا انسٹنس نہیں کرسکتے ہیں لسٹ کا کیونکہ یہ انٹر فیس ہے جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ انٹر فیس کا انسٹنس نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انکمپلیٹ کلاس ہے اس کو ہم ایمپلیمنٹ کرتے ہیں انٹر فیس کو جس طرح ریلیسٹ is an implementation of انٹر فیس لسٹ تو اس کا انسٹنس ہم کر سکتے ہیں اس کا لنک لسٹ is an implementation of انٹر فیس لسٹ and similarly we have another انٹر فیس which is called کمپیر ایب اور اس میں ایک ہی میتھڈ ہے کمپیر ٹو کا اور اس کو ہم دیکھیں گے بھی انفیکٹ ہم دونوں کام کر رہے ہوں گے اس میتھڈ کو بھی یوز کریں گے اور کچھ تھوڑی سی بات باؤنڈڈ پیرامیٹرز کی بھی کریں گے باؤنڈڈ ٹائپ پیرامیٹرز کی بھی کریں گے تو ہم اس کے لیے ایک کلاس کر لیتے ہیں میکسیمام نام اور پبلک سٹیٹک بائی دو بے ہمیں کلاس کی ضرورت نہیں ہے ہم 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 مین میں ہی کیونکہ ہمیں جس ٹک میٹھڈ لکھنا ہے جس ہم پہلے کر رہے تھے تو ہم نے یہاں پر ٹائپ پیرامیٹر پاس کیا تھا ٹی ہم اس ٹ کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں ایکسٹینڈز کمپیر ایبل اینڈ وانس اگین ٹی اور ہم ریٹرن ٹائپ اپنی ٹی رکھ دیتے ہیں اور اور میٹھڈ نیم اور اس کو تین پیرامیٹر پاس کرتے ہیں ٹ 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 ہم ٹی ہی ریٹرن کر رہے ہیں اور ٹی پیرامیٹر ہی پاس کر رہے ہیں اور ہم انیشیلی ٹ ٹ ہم نے ٹی ٹائپ کا ایک آبجیکٹ کر دیا میکس اور اس کو ایکسٹین کر دیا انیشیلی ہم نے اس پوز کر لیا کہ ایکس اس دا میکسیمم نمبر اور ایس وائی ڈاٹ کمپیر ٹو میکس اس گریٹر دین زیرو تو ایٹ مینز کہ میکس جو ہے وائی میکس ہے اور سیمیلرلی زی ڈاٹ کمپیر ٹو میکس اس گریٹر دین زیرو اٹ مینز کہ میکس ایکل ٹو زی ہے اور ہم اس میتھر میں ریٹرن کر دیتے ہیں زی اب دیکھیں آپ کہ ہم نے ٹ کو ایکسٹینڈ کیا کمپیرے بل کمپیرے بل کو دیکھیں تو جاوہ لینگ میں جاوہ ڈاٹ لینگ میں انپلیمنٹڈ ہے اس ان انٹر فیس انٹر فیس پبلک انٹر فیس کمپیرے بل ٹو اور اس میں ایک ہی میتھرڈ ہے کمپیرٹو جب آپ ٹ کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کمپیرے بل تو کمپیرے بل انٹر فیس کے سارے میتھرڈ اس ٹائپ کے اوبجیکٹس کے ثرو کارل کیے جا سکتے ہیں یہ وہ سٹینڈرڈ کانسیپٹ ہے جو ہم جوس کرتے ہیں ٹکٹی ٹائپ پیرامیٹر ہے جینرک ٹائپ پیرامیٹر ہے اگر سٹرنگ ہوگا تو سٹرنگ کے کچھ میتھڈ ہیں جو کہ ہم پہلے کرتے رہے ہیں سٹرنگ کلاس میں کچھ میتھڈ بنے میں ہیں جو سٹرنگ ٹائپ کے اوبجیکٹس کے ساتھ کارل کیے جا سکتے ہیں ممبر میتھڈ ہیں سے اگر سٹرنگ ہے الفا الفا ڈاٹ کر کے ہم اس کے ممبر میتھڈeschٹ کارل کر سکتے ہیں تو جو object type ہوگی اس object جس class کا ہوگا اس class کے جتنے بھی method ہے اس object کی ساتھ وہ member method call ہو سکتے ہیں یہ standard concept ہے جو ہم شروع سے use کر رہے ہیں جس طرح ہم getters setters ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پہلے object create کرتے ہیں object dart کر کے اس کے member methods call کرتے ہیں اب دیکھیں ہم نے کیا t extends comparable t تو ہم نے t کو extend کر دیا comparable تو یہ comparable super class ہے اور یہ subclassity اس کا object ہے تو اسی t کی type ہے x اسی t type کا x variable ہے y ہے اور z ہے تو ہم اس کے اندر جو available methods ہیں وہ یہاں پر call کر سکتے ہیں x dart کر کے y dart کر کے z dart کر کے دیکھیں ہم نے y dart compare to max max v t type کا ہے وہ اس کو pass کر دیا اور وہ return بھی یقیناً یہاں پر یہ just boolean return کرے گا ٹھیک ہے not boolean اگر اگر تو یہ greater ہوگا تو greater than zero return کرے گا مضب positive number اگر equal ہوا تو equal to zero pass کرے گا اور اگر less than zero ہوا اگر less ہوا تو minus one return کرے گا negative number تو definitely اگر ہم یہاں پر چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ y max greater ہے تو max کو y کر دو اگر z max greater ہے تو max کو z کر دو اور n پہ z return کر دو یہ اب ہمارا method generic method ہے جو کہ three objects کو compare کر رہا اور یہ ہم اس کو bounded parameter کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری bound آپ comparable اور bound instance میں ہے کہ comparable میں آپ string بھی pass کر سکتے ہیں comparable میں آپ جو wrapper objects ہیں جس طرح integer float wrapper class objects جس ہیں integer double character تو یہ wrapper class objects ہیں string object ہے یا even user defined function جو سکتا ہے تو ہم normally bounded parameter میں یہاں پر کسی طریقے سے bound لگا سکتے ہیں کہ parameter type ہے سے ہم کہیں کہ یہاں پر ہم کوئی ایسی class دے دیں کوئی ایسا interface دے دیں جو کہ bound کر دیں کہ just string ہی pass ہوگی یا ہم bound کر دیں کہ just number ہی pass ہوں گے number میں flow double ہی pass ہوں گے swing pass نہیں ہوگی تو اس لیے ہم اس کو جب ہم type parameter extend کرتے ہیں تو ہم infect اس کے پر bound لگا رہے ہوتے ہیں تو چلتے ہیں ادھر آ اس کے object create کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم run time پہ کر لیتے ہیں اس کو رہے ٹ ٹ ڈ 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 اور ہم اس کو کاما اب ہم یہاں پر میتھڈ کال کر سکتے ہیں سے 3 کاما 4 کاما 5 یہ ہم نے پیرامیٹرز پاس کر دیئے 3 4 5 اب یہی جو ہیں ہم میکسیمم آف 3 کاما 4 کاما 5 تو دیکھیں ہم نے یہاں پر ہمیں ایک پرسنٹیج دی اور کرنا ہوگا is this and this is پرسنٹیج دی کیونکہ ہم نے یہاں پر چار انٹیجر پاس کر دیئے 1 2 3 & 4 کیونکہ یہ ایک ایک اوبجیکٹ یہ ریٹرن کرے گا تو ہم نے کیونکہ یہ انٹیجر پاس کی ہیں اس کو تو یہ انٹیجر ہی ریٹرن کرے گا کیونکہ ٹائپ پیرامیٹر ہے جب انٹیجر پاس کریں گے تو انٹیجر ہی ریٹرن کرے گا ہم اسی طرح فلوٹ کے لیے بھی اس کو کر لیتے ہیں اور اور سٹنگز کے لیے بھی یہاں پر چینجر آئے گا فلوٹ کے لیے کی پسنٹیج ایف ہو جائے گا جو سپیسیفائر ہوتا ہے فلوٹ کے لیے یہ بائی دروے سی میں آپ لوگ کر چکے ہوئے ہیں سی لینگویج میں ہم نے سپیسیفائر پسنٹیج ایف اور 3.4 4.8 and 1.3 3.4 4.8 and 1.3 اور سٹنگ کے لیے جو سپیسیفائر ہے اور 2.4 sowie 1.4 2.4 2.8 2.4 卖 5.0 2.4 3.4 ů alpha beta and gamma so maximum of 3, 4 and 5 is 5 maximum of 3.4 4.8 and 1.3 is 1.3 यह हमारी implementation का issue है by the way all the time यह third parameter ही return कर रहा है हमारे यहां पर error है हमें यहां पर next return करवाना चाहिए क्योंकि z भी उसी टाइप का है तो उसने इस टी error में गया so max of 3.4 4.8 and 1.3 is 4.8 and max of alpha, beta and gamma max in a way के यह alphabetically जो बाद में आता है नेम तो उसने gamma return कर दिया तो हम return टाइप भी मेंशन कर सकते है multiple parameters भी दे सकते है हम extended भी कर सकते है type parameter को और इसी को हम bounded parameter कर रहे है so हमने यह तीन types कर ली है दो के यह sufficient है लेकिन एक user defined वाली example रह गई है जो के हम next lecture में कर लेते हैं और यह हमारा यह course का जो minimum requirement है वो पूरी हो जाएगी by the way हमने जावा जनाइप की भी minimum requirement है वो पूरी कर ली है इसी तरह आप user defined objects को भी as a type parameter पास कर सकते हैं लेकिन एक example में कराद होगा तो आज जो हमने किया वो generic method bounded parameter और generic class किया इस lecture को यहाँ पे stop करते हैं, see you in next lecture अलाफिज